بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشن فور فارمی میں ہوں شیخ عصد احمد آج جو ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ آج بزنس پاکستان میں سے بہت زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے وہ ہے فیڈ لاٹ فیٹننگ فیڈ لاٹ فیٹننگ کیا ایک ہوئی ہے کیا ایک بزنس ہے لوگ مجھے بہت یہ کہتے ہیں کہ چیک صاحب آپ کا شوق ہے آپ شوق اپنا پورا کرو اور مجھے اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ بہت پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں چاہے آپ اپنے مطابق جتنا مرضی پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں اس میں سے اور جب پیسہ آپ کے کام میں انوال ہو جائے تو اسے شوق نہیں رہتا وہ ایک بزنس ہو جاتا ہے اور بزنس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے دوستو آج جو ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فیڈ لٹ فیٹننگ ہے کیا میرے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں میں پچھلے ایک سال سے اس فیڈ لٹ فیٹننگ کے اندر بھی انوال ہو پولٹری کیونکہ میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے پولٹری کے اندر اراؤنڈ تین یئرز کا تو میں نے اس کی بھی کچھ ویڈیوز منائی ہیں وہ بھی ایک فیڈ لٹ فیٹننگ کی طرح ہی ہے کیونکہ اس میں بھی ہم میٹ پروڈیوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں ٹاپکس کو سیمنٹینیس لی ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فیٹ لٹ فیٹننگ کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کنوں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس پر بہت امپورٹنٹ ہے اور بھیڑ چال کی طرح لوگ اس کے اندر انوال ہو رہے ہیں فیٹننگ فارمز بیسیکلی کیا ہیں کوئی بھی جگہ اس طرح کی ہو جہاں پہ آپ جانور رکھے ہیں موٹیوز اور ارادے آپ کے ان کو گوشٹ پروڈیوز کرنے کے لئے ان جانوروں کو آپ ایک اچھی غزہ دیتے ہیں ایک انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور میٹ پروڈکشن کے اندر اس کو جو بھی سہولیات ہوتی ہیں جو بھی چیز ہوتی ہیں اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اور مین بزنس اور مین ابجیکٹیو آپ کا کالیٹی میٹ پروڈیوز کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی کوئی بھی ایسی جگہ یہاں کے اوپر آپ اینملز کو ریئر کرتے ہیں ایک مقصود فیٹ کے اوپر اور ایک مقصود انوائرمنٹ کے اوپر اور گوشٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ آپ کی بیسکلی فیڈ لاٹ فیکننگ فارم کہلائے گا فیڈ لاٹ فیکننگ یعنی کہ کٹھے اور بچھے یعنی کہ بچھڑے گائے کے بچھے اور بہنس کے بچھے پالنا گوشٹ کے لیے کن لوگوں کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے وہ بسکلی سمال فارمرز کے حساب سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمال فارمرز جو لوگ پندرہ بیس جانور رکھنا چاہتے ہیں فیڈ لاٹ کے لیے یا اس سے کم رکھنا چاہتے ہیں وہ کمس کم سب سے پہلے یہ چیز ضرور دیکھیں کہ جس جان پہ وہ رہ رہے ہیں اس کے آج پاس کوئی نہ کوئی لوکل منڈی ضرور موجود ہو جہاں سے آپ کو چھوٹے کافز یا آپ کے مطابق جو آپ کافز لینا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس وہ کافز ایزیلی اویلیبل ہوں کیونکہ جس طرح آج کا کرونا کبھی لوگ ڈاؤن ہے تقریباً ساری منڈیا بند ہیں اور آپ اگر کوئی کافز اگر خریدنا چاہ رہے ہیں یہ مارکٹ کے اندر تو منڈیا ہی نہیں ہے تو کافز بھی نہیں ہے آپ کا کام بلکل سنو ڈاؤن ہو جاتا ہے نمبر ٹو کہ یوں لوگ زیادہ ویلیجز ویرہ میں رہتے ہیں ان کے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس ہے وہ ان کے لیے کام بڑا بینیفیشل ہے کیونکہ ان کے پاس زمین ہوتی ہے اس کے بہت چارہ ویرہ بھی ہوگا سکتے ہیں جس طرح ٹوڑی آ رہا ہے اس کا خرچہ ان کا بچتا ہے باقی گرینز جو ہیں ونڈا ہے وہ تو ان کو خریدنا پڑتا ہے نمبر ٹھری جس وقت آپ کا مال تیار ہو رہا ہو آپ کے پاس ساری سہولیات موجود ہو ویٹنیرینز موجود ہو میڈیسن کے لیے ونڈا ہلوات اویلیبل ہو ونڈا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود بنانا چاہیے اور اگر خود بنائیں گے تو فیٹ انگریڈینٹس آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہونا چاہیے اور ایک کمپیرٹیو سستے جو آپ لیں اور ساری ونڈا بنائے تو آپ کی اکانومیکل ہو آپ کو چیز سستی پڑے زیادی باتیں بزنس کرے تو پیسہ تو آپ نے بچانا ہے مگر یہ نہیں کرنا کہ آپ نے تھرڈ گریڈ کوالٹی کا گرین لے کر اسے ونڈا بنانا ہے اور فیٹ کرنی ہے ایسا پھر آپ کو ایک اچھا ریزلٹ نہیں یہاں سے لوگا ہے نمبر ٹو جب ڈیزائیڈ ویٹ آپ اچیف کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کے پاس یا تو مارکٹ سیل آؤٹ کرنے کے لیے کچھ سلاٹر ہاؤس سے کانٹیک ہو یا آپ کے نزدیک کو ایسی منڈی ہونی چاہیے جہاں پر آپ جانور بیچ سکو قصائی حضر آپ بھی بہت آتے ہیں بچھرز آپ کے پاس آتے ہیں لینے کے لیے مگر آپ کو کبھی بھی وہ صحیح ریٹ نہیں دیتے جو آپ کی میند کیا گیس میں آپ کو ملنا چاہیے تو اس لیے آپ کو اپن مارکٹ کے اندر جا کے ٹرائے کرنا چاہیے سلاٹر ہاؤس آپ کے قریب ہوں وہ ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر آپ کا کوڈ سٹوریج کانس دی کے آپ اپنا جانور خود زبا کر کے کوڈ سٹوریج کے اندر رکھ کے آپ خود ہی مارکٹ کر سکتے ہیں یہ ہر کوئی یہ نہیں کام کرتا مگر سمال فارمرز اگر چاہیں تو یہ چیز کر سکتے ہیں اور اپنی مارکٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں پیورڈ شب آپ ارادہ کرنے ہیں فیڈ لاؤٹ فیٹننگ کے اندر آنے کے لئے تو پلیز میک شور کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ویل کے لئے جانور پالنے ہیں یا بیف کے لئے پالنے ہیں کیونکہ ویل اور بیف کے اندر دونوں میں فرق ہوتا ہے دونوں کو ایک خاص مدت کے لئے پالا جاتا ہے دونوں کے تھوڑا سا فیڈ کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں سے اس کی فارملیشنز ڈیفرنس ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ فیڈ لاؤٹ فیکٹننگ کے لئے آپ سٹیپ فارورڈ کریں بہت سائی چیزیں فاربرز کے حوالے سے اور بہت سائی چیزیں کنزیومرز کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا بیسک مقصد میرا ویڈیوز بنانے کا فارمرز کی اویرنس فارمرز اپنے جنروں کی قدر کو جھانے اور جو محنت کرتے ہیں اس کا ان کو حل ملنا چاہیے اور جو کنزیومرز جو انویسٹ کرتے ہیں اپنے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے فیملی کے لئے تو ان کو قوالیٹی میٹ ملنا چاہیے نہ کہ وہ میٹ جو کہ جیسے کہ آپ کے پاس بہت ساری گائے بیسے جو کہ اپنی ایج لیمٹ کر چکی ہوتی ہیں اور وہ ملکنگ کے قابل نہیں رہتی تو ان کو زبا کر کے آپ گوش کی مد میں بیچ دیتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے وہ قوالیٹی میٹ تو نہیں ہے وہ تو آپ کو سستہ ملے گا اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج تک ہم بھی اور بہت سارے لوگ اس کو بڑے بزر سے لے لے کے کھاتے ہیں ہمیں گو فرقی پڑتا تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو ملکنگ کاؤز ہیں ان کو جو ہارمونل انجیکشنز لگا جاتے ہیں وہ صرف کہنوں کی حد تک کہا جا رہے ہیں بند ہو گئے ہیں بند ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے وہ آج تک لگ رہے ہیں جو لوگ لگا رہے ہیں فل لگا رہے ہیں اور ڈیفنیٹلی اس کی وجہ سے آپ کی ان کی میٹ کالٹی بھی ہرت ہوتی ہے وہ صرف دودھ کے حد تک مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے جو میری ویڈیوز ہیں ان کا بیسے کی نہیں مقصد یہ ہے میٹ پروڈیوز کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیئٹ کریں اور کانلی اپنی صحت کو بھی دیکھیں اور اپنے پیسر کو بھی دیکھیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا تو ویورز پلیز میری ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے بینیفیشن ہوں گے اور کانلی اس کو ویو کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو